مجلس ادا سے جتا فرمائیں گے سروایہ ملد جعفری ہے سرکار علامہ تکی مہنوی صاحب سرکار علامہ تکی مہنوی صاحب مشنودی ہے محمد وعالی محمد بلدتر صلاوات اس مجلس کے قبولیت کے لئے ایک بار باوز ابلہ دروب پر دیجئے محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ للذی هو الاول والآخر والظاهر والباطن ولہو الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت 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 ویحیی وہو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الهاشمی المکی المدنی الابدحی التهامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الاهل العلمین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى حبیثه طیبین طاهرین المعصومین المذنومین الَّذینَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الْرِجِسُ وَطَخَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فأفحال الله تبارك وتعالى فی محكم كتابه المجید وفرطانه الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتْبِعُونَ اَحْسَنَهُ اَلَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ بُلَّا وَأَلَائِكَ هُمْ أُلُو الْأَلْبَابِ درود پر دیجئے محمد وعالب تامن وقت میں بنجائش کم ہے اور ہم شاید آپ کی خطب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کی حاضری کو اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور چاہے ہماری پہلے سے ملاقات نہ ہوئی ہو لیکن ہم جس کے ماننے والے ہیں ان پر آپ کا بھی عقیدہ ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے ان سے میں بھی پیار کرنے والا ہوں اور آپ بھی پیار کرنے والے ہیں لہذا ہماری آپس میں ملاقات ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو ان حسیوں کے سطحے میں میں آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں جس آیت کریمہ کی تلاوت نے شاید فاصل کیا ہے بہت خوبصورت آیت ہے بہت خوبصورت پیغام اس کے میں موجود ہے ارشاد و قائف اپشر عباد الذین يستمعون القول پروردگار اپنے قرآن میں بشارت دے رہا ہے خوش خبری سنا رہا ہے کون؟ اللہ کن لوگوں کو؟ عباد الذین يستمعون القول ان لوگوں کو اللہ کی درس پشارت ہے جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ بات کہنے والا کون ہے؟ چاہے ہمارا ہم عقیدہ ہو یا نہ ہو ہمارا ہم علم ہو یا نہ ہو ہمارا ہم قوم ہو یا نہ ہو ہمارا ہم سن و سال ہو یا نہ ہو اس سے فرمی پڑتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے اگر اس کی بات اہمیت رکی ہے تو اس کی بات نقل کی جائے گی اس کی بات تسلیم کی جائے گی اور یہ طریقہ وہ ہے جو پروردگار ایرم نے خود قرائے گری میں بھی اختیار کیا ہے وہ پروردگار جس کے پاس کائنات کا علم موجود ہے لیکن اس قرآن کے اندر وہ اپنی بات بیان کرنے کی بجائے کبھی جناب لقمان کا قول میں کھل کرتا ہے کبھی جناب نوح کا قول ذکر کرتا ہے کبھی حضرت آدم کی بات کرتا ہے کبھی حضرت ابراہیم کی بات کرتا ہے کبھی سرکار کبھی مرتبت کی بات کرتا ہے اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں پروردگار شاہ فرماتا ہے وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو لقمان کوئی حیثیت نہیں رکھ کے پروردگار کے ساتھ ہے حضرت لقمان نبی خدا ہوں چاہے وہ ایک عالم ہوں چاہے وہ ولی خدا ہوں لیکن اس کے موجود پروردگار کے علم کے مقابلے میں کسی کا کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کے موجود پروردگار حضرت لقمان کے قول کو قُرد کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ بات ہوتا اچھی کی ہے لہذا اچھی بات کو پرانی کریم نے ذکر کیا ہے اور یہ چیز آپ محسوس کریں کہ ہمارے اور میکرام کے اندر موجود ہے ایک مرتبہ اگر خمینی کو کسی بچے نے خد لکھا اور کہاں میں آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہو یا آپ بہت اچھی لگتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک بات مجھ اچھی نہیں لگتی لیکن میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ بات میں آپ کو کیسے بیان کروں آپ کی شخصیت اتنی بڑی آپ کے فالوور سے سے زیادہ آپ کے چانے والے اتنی زیادہ اس لئے وہ بات آپ سے بیان نہیں کر سکتا تو آگر خمینی نے جواب میں لکھا کہا کہ چاہے تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو میں چونکہ ایک عالم ہو اور ایک عام سا انسان ہو لہذا مجھے بھی تمہاری نصیت کی ضرورت ہے تم اگر کوئی بات کہو گے تو میں قبول کرنے کے تیار ہوں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اچھی بات ہو تو ہر ایک کے بعد قبول کی جاتی ہے تو ہماری یہاں فرق نہیں ہے ہماری مجلس کے عذاب کھولی ہوئی ہے چاہے ہمارے ہم مذہب ہوں ہم عقیدہ ہوں یا کوئی دوسرے ہوں آئے آ کر دیکھیں مجلس کے اندر اگر بات اچھی کی جا رہی ہے تو اسے قبول کریں یہ مران کی دعوت ہے پھر آگر شاہد ہوا فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا یہ بات سننے کے بعد کیا کرتے ہیں ان باتوں میں سے جو پہدرین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں کس کی پیروی کرتے ہیں جو پہدرین ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ جب پروردگار کے رزنی باتوں میں سے سب سے پہدرین کی پیروی کرنی ہے تو انسانوں میں بھی جو سب سے پہدرین اس کی پیروی کرنی چاہیے جو سب سے بڑا عالم ہو جو سب سے زیادہ شجاہ ہو جو سب سے زیادہ سخی ہو جو سب سے زیادہ عابد ہو جو سب سے بڑا سیاست پدار ہو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے اور آپ ان کے میدان میں دیکھیں سب سے بڑے عالم کی پیروی ہو شجاعت اور مہادرین کے میدان میں دیکھیں سب سے بڑے پہلوان کی پیروی ہو ہوتا یہ نہیں ہوتا لیکن میں کیا کروں ہم ان کے ماننے والے ہیں چاہے کل بھی میدان کھول لیجی اور سر فیرسی لکھائی ان سے آگے کوئی اور دکھائی نہیں دیتا کسی نے کیا کوئی کہا کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیئے لیکن نبی کے بعد تو رہبر بنا دیئے لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ علی کی بات بڑی علی تو مولا ہے جواب حضرت کمبر ملے تو لے آؤ تو یہ خوران کا پیغام ہے کہ جو پہترین بات کہنے والا ہو اس کی پیروی کی جائے اور جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہ رسول اللہ کا پیغام نہیں ہے تو رسول اللہ نے ساری زندگی کہ اس کو علم دیا ہے جو پہترین ہوتا تھا اب چاہے اس کے بعد کوئی کسی نوحے کو کوپی کر کے کسی اور کو جرار بنا دے تو کہنے سے کوئی جرار نہیں ہوتا اس کی تاریخ دیکھو اگر تاریخ میں اس کی جرت کے نشان موجود ہے اور اگر تاریخ میں اس کی فرار ہونے کے واقعہ ذکر ہے تو جرار ہاں کھو اس کی فرار ہوتا ہے اس کی مثال بلکل ایسی ہے میں اپنے نوجوانوں کی خدمت مثال دینا چاہتا ہوں اچھے تریکی سے بات سمجھ لیجئے گا ہمارے اہل بیت میں اور دیگر میں فرق کیا ہے ایک خاتون تھی جس نے ایک نابینا شورج سے شادی کیا نابینا ادمی سے شادی کر لی جب شادی کر لی کرو وہ خاتون ہمیشہ interact کیا کرتی تھی کہ تومجھ دیکھ نہیں سکتا تو اگر تومجھ دیکھ سکتا تھا تو دیکھتا کہ میری زیوفہ کتنی حسین ہے میرا شکل کتنی خوبصورت تھی میری آنکھیں کتنی حسین ہیں تو دیکھتا کہ میرے ناز و نامت کتنی خوبصورت تھی لیکن تو تو دیکھ نہیں سکتا تو تو نابینہ ہے اگر تو دیکھ رہا ہوتا تو دیکھتا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں کتنی حسین و جمعی ہوں ایک دن اس نابینہ شورت ہے غصے میں آگر دا اگر تو ویسی ہی ہے جیسے تو کہتی ہے تو تجھے مجھ سے پہلے کتے آکھوں مجھے یہ نہ بتا کہ تو کیسی ہے تو کیسی ہے کیونکہ میں تو آنکھ ہی نہیں رکھتا جو آنکھیں رکھتا ہے اس کو بتا اگر تم ویسی ہی بتاتے ہو کہ جیسے تم نے نوحے میں ذکر کیا ہے تو بتاؤ تاریخ ان کے کارنامے کہاں ہیں قرآن میں ان کی شاہنے آیتیں کہاں ہیں نبی کے کلام میں ان کے بارے میں حدیثیں کہاں ہیں اگر نہیں ہیں باتیں تو پھر ان کے سامنے بیان کرو جو نابینہ ہے ان کے سامنے بیان نگرو جو آنکھیں رکھتے ہیں عزیلت علی ابن ابی طالب شاہن میں کم کم تین سو سے زیادہ آیتیں اتری ہیں کسی کی شان میں تین بھی آیتیں اتری ہیں تو بتا دیں اور یہ ہمارے عوروے کرام میں نہیں ہیں ہمارے بہت بڑے بزرگان ہیں اہل سنت بھی ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے شواہد التنزیل ایک بہت بڑے آلے میں اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب اور میں درخواست کروں گا ہمارے شیعہ مجمع سے اگر آپ اہل سنت کی کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب پڑھئیے شواہد التنزیل حاکی میں ہسکانی کے لکھی ہوئی کتاب ایک مرد میں ٹیلی ویجن پر ہم نے اس کتاب سے کچھ فضائل ایلیم ایم کیے تھی تو آف ڈا ایپ جو ہمارے بھائی موجود تھے وہ اتصال کر رہے تھے کون سی کتاب کا ہم نے نام دیا میں نے کہا کتاب آپ کی ہے پھوچھ مجھ سے رہے کہ یہ کتاب کہاں پر ملے گی میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آئیت اللہ گوگل پر سرچ کیجئے ایمانوں میں اہلِ بیت تک پہنچنا چاہتا ہے وہ بہانے نہیں بناتا راستے بناتا ہے تو آسانی سے آپ کوئی کتاب میں سکتی ہے انٹرنیٹ پر بھی سرچ کیجئے شواہد تنزیل اس کتاب کے نام ہے اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی کہوں گا اگر آپ شیوں کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کونسی کتاب پڑھیں ساری کتابوں چھوڑ دیجئے میں ایک ایسی کتاب بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ پڑھ لیے پوری شیعت آپ کو سب میں آئے گی وہ کونسی کتاب ہے وہ میرے مولا عمیر کائنام کی کتاب محجر بھائی تو ہی ستنافات سارے ختم ہو جائیں گے ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہیں ہمارے عقیدت مند ہیں اہلِ بیت سے محبت اپنے والے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں محجر بھائی کو پڑھیں شواہد تنزیل کو پڑھیں اور اس کے بعد اس میں جو فضائلِ اہلِ بیت موجود ہیں اس سے اپنے آپ کو مزید کریں اور اپنے عقیدوں کو درست کریں تو مولا متقیان وہ ہیں جن کے فضائل ہمارے بڑے بڑے بزرگانِ عالمِ اسلام نے لکھی ہے انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے شواہد تنزیل کہتے ہیں میں نے کتاب کیوں لکھی ہزار سال پہلے کے عالمِ دین کہتے ہیں میں نے کتاب اس نے لکھی کہ ایک منطبہ ایک ممبر پر شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ علی کی شان میں قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں اتری اللہ اتبر اتنی جورت ایک آیت بھی نہیں اتری اور کہا کہ اس نے تو جورت دکھا دی سارا مجمع ہوتا جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو اور کسی میں اتنی جورت نہیں ہے کہ آ کر کہے گے تو اتنا جھوٹ بولتا ہے آیت مباحلہ پھر بتا کس کی شان میں آیت تھیر بتا پھر کس کی شان میں آیت موتد بتا کس کی شان میں سورہ رحمان بتا کس کی شان میں سورہ نور بتا کس کی شان میں سرات مستقیم کون ہے خیر البریہ کون ہے ہرے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے پھر اس کو خدا سمجھے تین سو سے زیادہ آئے جانے ابنہ بیتالی پہ شان میں کوئی ایک بنت آؤ کر نہیں کہتا ہے کہ تم چھوٹ بولتا ہے کہ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ علی کے شان میں کوئی ایک آیت نہیں ہوتری تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی تین سو آیتیں ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی کتاب آج بھی موجود ہے ہمارے نوجوان اس کو پڑھتا چاہیں جنیٹ پر یہ کتاب موجود ہے شواہد تنظیر کے نام سی اس کتاب کے اندر انہوں نے 284 آیتوں کو ذکر کیا ہے اور آیتوں کے نیچے جو روایتیں بیان کی ہیں کہ شان نزول میں علی ابن ابی تعلق کا ذکر موجود ہے وہ سب کی سب روایتیں قطبہ احضہ سرطن سے تو علی ابن ابی تعلق تو وہ ہیں جن کے شان میں آئیت ہی ہوتا رہی ہے علی ابن ابی تعلق تو وہ ہیں جن کے شان میں حدیثی آئی ہیں اور میں آپ کی خدر میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے علی کے بضائل ہیں میں آپ کو کسی اور مذہب پر لے جارا چاہتا ہوں کتنی حدیثی علی ابن ابی تعلق کی بضائل میں آئی ہیں ایک بادیا نشین کہتا ہے میں مدینہ کے اندر جب آیا تو میں نے عبداللہ بن عباس سے ملاقات کی بات مشکل تو نہیں ہو رہی ہے عبداللہ بن عباس کی خدر میں میں حاضر ہوا وہ فسر ہے قرآن حبر الرقمان کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے زبانِ نبی اکرم سے علی کے تین ہزار فضائل معلوم ہیں تین نہیں تیس نہیں تین سو نہیں تین ہزار فضائل زبانِ مبارک کے نبی اکرم سے مجھے معلوم ہیں ابن عباس کہنا لگے کہ صرف تین ہزار عرب مجھے تو نبی اکرم کی زبانِ مبارک سے علی ابن عبی طالب کے تیس ہزار فضائل معلوم ہیں اور یہ صرف ہمارے جملے نہیں بڑے بڑے بزرگان نہیں جملے کہے ہیں امام شافعی کا ہی جملہ ہے امام شافعی نے بھی ایک دربار کا حرکات تک ہے مجھے علی ابن عبی طالب کی تیس ہزار فضائل معلوم ہیں امام احمد عباس نے ہمبر نہیں جملے کہے ہیں مشہور مورن خوافدی نے بڑے جملے کہے ہیں تو یہ سارے بڑے بڑے بزرگان ہیں جملے کہا ہے کہ علی ابن عبی طالب عشان میں نبی اکرم نے تیس ہزار فضائل کو بھی اللہ و اکبر اس میں سے ایک روایت یہ ہے نبی اکرم کی خطر میں مطلب بڑا خوبصورت سارا کھانا پیش کیا گیا لذیذ کھانا تھا پیغمت نے یہ دعا کی چونکہ کھانا اتنا خوبصورت تھے لہٰذا کوئی ایسا میرے ساتھ آ جائے جو بڑا خوبصورت تھا یہ متفقون علیہ کتابیں ہیں میں آپ کے سامنے کتابوں کے رفرنسز پیش کروں مستدرق للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے علامہ ابن عبی الحدید موتزلی شرح نیجن ملعرہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی خطر میں جو لفظی اس خالہ یہ پیش کیا گیا تو نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کی افرمایا اللہم ایتنی بے احمد خلقکا الیکا و الی یاکلو مائی حاضر تیر پروردگا اس کو بھیججے جو تیرہ بھی محبوب ہے میرہ بھی محبوب ہے تاکہ اس کے ساتھ بیلگر کھانا دیں کہ جیسی میری جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کیا دیکھا دروانے کے تصدق ہوئی انس ابن مالک نے دروانہ کھولا کیا دیکھا علی موجود آپ کی زمانوں پر واہ واہ ہے سبحان اللہ ہے لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ انس نے دروانہ بند کرتی نبی اکرم نے اپنے ہاتھوں کو پھر اسے بلند کیا فرمایا اللہم اعتنی بی احب خلقکا الیکا و الی یاکلو مائی حاضر تیر پروردگاہ بھیججے اس کو جو تیرہ بھی پسندیدہ ہے میرہ بھی پسندیدہ تاکہ میں اس کے ساتھ بہنے کے کھانا کہوں انس کہتے ہیں کہ پھر دروانے پر دروانہ کھولا پھر علی موجود میں نے پھر دروانہ کھولا پھر گیا پھر نبی اکرم نے اپنے دوستہ مبارک بلند کیا پروردگاہ بھیج جو جو تیرہ بھی نحبو میں میرا بھی نحبو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بہنے کھانا کھاؤں پھر دستہ کوئی پھر دروانہ کھولا پھر علی موجود تھی اب جب انس نے دروانہ بند کرنے کی کوشش کی علی نے دروانہ روک دیا تھا اور جیسے دروانہ کا روکنا تھا گفتبو ہوئی آپس میں نبی نے فرمایا اے انس دروانے پر چوبی موجود ہیں بھیج دو اس کو ہے میرے سالسہ آسان بھیج دو اس کو علی مدرہ تو شریف لائے جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ چہرہ مرتضہ پڑ پڑی فرمایا ہے علی آنے میں تنی دھوئی کو کرتی کہ یا رسول اللہ میں تو آنا چاہتا تھا لیکن میں دروانہ دس سے دیتا ہوں آنا دروانہ بند کر دیتی مجھے آنے نہیں دیتی آناس کو بڑا جائے ربی نے کہا اے انس تم نے دروانہ کیوں بند کر دیتے والی آئے تھے کہ میں نے اس لئے دروانہ بند کیا کیونکہ آپ نے دعا اتنی پیاری کی تھی میرا دلیل یہاں کہ کوئی میرے طبیلے والا آ جائے کوئی میرا رشدان آ جائے تاکہ وہ اپنے محبوب ہو جائے وہ خدا کا بھی محبوب ہو جائے سنی اگر دروانہ نبی اگر کا نبی اگر نے شاہد ہم آیا اے انس اگر تم علی کے لئے دروانہ پھر سبھل کر دے تو میں یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو بھیجنے جسے کو پسند کرتا ہوں اور اسے بھیجنے جسے میں پسند کرتا ہوں بلکہ پھر میں نام لے کر بلاتا اے خدا تو علی کا پھینجے کر گا اسے ہم سبھل کر گا تو حضرت علی مرزا سے نبی اکرم شدت کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں بلکہ نبی کا جملہ یہ ہے پروردگار مجھے موت نہ دینا جب تک میں چہرے مرتزا کو نہ دیکھ لوں اس چہرے میں ہے کیا اس چہرے میں یہ ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ تو سنائے نا آپ نے عبادت کس کی ہوتی ہے چہرہ کس کا دیکھا جارا اب سن میں آیا علی کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی یہ ایسے ہیں کہ جو ذات پروردگار کے ساتھ منقوس ہو گئے ہیں ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں نہیں اَيُّ اللَّهَ ہے ان کے ہاتھ ان کے ہاتھ نہیں يد اللہ ہے ان کا پہلو ان کا پہلو نہیں جم اللہ ہے ان کی زمان ان کی زمان ہے لسان اللہ یہ ہیں حضرت عیبج ابن عبید عالد ص Roosevelt تو حضرت عیب جاء ابن عبید عالد کے بارے میں کوئی دورہیں نہیں اب دیکھئے گا جو حسین و جمیل ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے جو شجعہ ہوتا ہے جس کتر ہر طرح کی خصوصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے دو روائیہ ہوتے ہیں بہت توجہ میں ساتھ ایک روائیہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حسین نظر آئے ہم نے کہا کہ اس سے دوستی کرنے کا دل چاہتا ہے اس سے دوستی ہو جائے کوئی عالمی دین نظر آیا کہا کہ یہ بہت محترم ہیں عالمی دین ہیں ان سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ ان سے علماظر ہوتے ہیں ایک شجاع ایک بڑا بہادر ہے ہم نے کہا اس سے دوستی ہونی چاہیے بڑا بہادر ہے تو ایک روائیہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی خصوصیات والے کو دیکھا جائے تو اس سے محبت کرنے کا دل چاہتا ہے دوسرا روائیہ بھی ہوتا ہے جو یہاں پر مجمع میں کسی کے طرح موجود نہیں ہوتا لیکن وہ سننا ضروری ہے کہ کبھی کسی صفات والے کو انسان دیکھتا ہے تو اس سے محبت نہیں ہوتی حسد ہو جاتا ہے اور چاہے بھائی بھائی ہو پھر بھی حسد ہو جاتا ہے حابیل اور قابیل بھائی بھائی تھے لیکن قابیل کو حابیل سرسل ہو گیا بھائی ہونے کی معلوم کہنے لگے کہ حابیل تیری قربانِ قبول ہوگی میرے قربانِ قبول نہیں مل لہٰذا میں تجھے مار ہون جا تو کبھی کبھار حسد اتنا بہت زیادہ ہے کہ صفات والے کو انسان برداشت نہیں کرتا ان کو مارنے کی کوشش کرتا کسی نے کیا خوکا تھا بغزِ علی نصب کی خرابی ہے شک نہیں بغزِ علی نصب کی خرابی ہے شک نہیں معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں چھینے کا کون ہم سے موتت حسین کی مومن کا دل ہے یہ قوم باقیل فرق نہیں تو انسان کو یا تو محبت ہوتی ہے ایسے باقستیوں سے یہ حسد ہو جاتا ہے اور خدا کی پناہ مانگیے گا کہ انسان کو اہل ایسے حسد ہو جائے نبی اکرم نے اپنے پورے قرآن میں کچھ نہیں مانگا ہے امت سے اگر مانگا تو یہ مانگا اللہ اسئلہم علیہ اجرت اللہ الموتت فی المربا اگر تم مجھے اجرِ رشالت دینا چاہتے ہو تو میری مزدوری ہے کہ میرے قربہ سے موتت ہے قربہ سے موتت واجب ہے علی کے مرتضیٰ سے محبت واجب ہے حسن مشتبہ سے محبت واجب ہے سرکانہ سگید شہدہ سے محبت واجب ہے اور بنت رسول حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ اللہ سے محبت واجب ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ایک خبرستان بنائیا اس کا نام رکھا ہے بہشت زہرہ ہم نے سوال کیا کہ خبرستان کا نام بہشت زہرہ کیوں رکھا ہے تو کہا کہ اس لئے رکھا ہے تاکہ اس میں وہی آکا دفن ہو کہ جو زہرہ کا محب ہو جو زہرہ کے دشمنوں سے محبت رکھنے والا ہوگا ہوگی نہیں سکتا کہ وہ بہشت زہرہ میں دارے اس جنت میں وہی آسکتا ہے جو زہرہ سے محبت کرنے والا تو قربہ کی محبت مانگی گئی ہے اجرے رسائلت کے محبت کرنا سیکھئے اہل بیس سے محبت کرنا سیکھئے اور یہ محبت کرنے والی ذاتیں ہیں لیکن جنہوں نے حسد کیا تھا ان کی تاریخ میں موجود ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خود بین کرتا ہوں کس کس نے حسد نہیں کیا بعض ایسے اصحاب تھے جو آپ اس میں کہا کرتے تھے وہی ہر موقع پر علی کو کیوں نبی یاد کرتے ہیں ایک مرتبہ علی مرتبہ بہت دیر سے تشریف لائے مجموع بہت ہو چکا تھا جس طرح سے ہمارے بھائی پھڑے وہ مولا ان کو سلامت رکھے مجموع بہت لکھ چکا تھا نگاہ مصطفیٰ پڑی چہرے مرتبہ کیا دیکھا کہ علی مرتبہ وہی پر ہی تشریف فرما ہو گئے اور آدم مجلس میں یہی ہے کہ انسان کھلا کرنا ہے جہاں اسے جگہ مل جا وہی میں بیٹھ جائے جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ پڑی فرمایا کہ اے علی میرے پریبہ آ کر بیٹھ ہو تو اب معلوم ہوا کہ کچھ ایسے تھے جنہیں بولایا جاتا تھا کچھ ایسے تھے جنہیں اٹھایا جاتا اور جب علی مرتبہ کو بٹھا دیا عجیب فطر شاہم بہیا اے علی بروردگار نے کچھ خصوصیات تمہیں بھی ہے جو مجھے بھی رہی تھی اب مجموع حیرار ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو خصوصیات نہ ملی ہو جو علی کو ملی ہو ہاں دنیا محدود ہے اس لئے محدود دنیا میں ہر چیز کو ہر ایک نہیں دی جا سکتی مجھے بتائیے کیا آدم علیہ السلام سب سے پہلے زنیا میں آئے تھے یا ہمارے نبی آئے تھے زمین میں ظاہری طور پر سب سے پہلے کون آئے تھے قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام آئے آپ کہیں کہ نہیں ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں اس لئے ہمارے نبی آئے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا جو قرآن نے لکھا ہے وہ ہی ہوگا تو زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اس لئے دنیا کی محدودیت کے وجہ سے کچھ چیزیں نبی کو نہیں ملی علی کو بھی وہ کیا فرمایا اے علی تجھے جیسی سوشہ ملی ہے ویسی تجھے بھی نہیں پھر فرمایا اے علی تجھے جیسے بیٹے حسن حسین ملے مجھے بھی نہیں ملے پھر فرمایا اے علی تجھے جیسے سوشہ ملے بیسے مجھے بھی نہیں ملا اب پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَى ذُرِّيَّةَ كُلَّ نَبِيٍ فِي صُلْبِهِ پرور دگا ہے انہیں ہر نبی کی ذُرِّيَّت کو اسی کے صُلْب میں قرار دیا ہے لیکن میری ذُرِّيَّت اور حملات کو تیرے صُلْب کے حدر قرار دیا یہ ہے علی من عبیتال کہ کچھ خمسوسیات ایسی ملی ہیں نبی اگرام فرماتے یہ خصوصیات تو مجھے بھی نہیں تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی کہنے لگے کہ علی کو اگر یہ کچھ ملا ہوا ہے ہم بھی تو نبی کے صحابی ہیں ہم بھی تو نبی کے عاشق ہیں ہم بھی تو نبی کے چاہنے والے ہیں ہم بھی تو پروانے ہیں ہم بھی تو شمع رسالت کے پروانے ہیں جب انہوں نے ایسی بات کی تو نبی اگرام نے جگہ شاہ فرمائے ہیں یہ جملہ متفیقون علیہ کتابوں کے پروانے لگے فرمائے لگے اے عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی بن عبی طالب منی اے عبد الرحمن تم میرے صحابی ہو اور علی ہو ہیں جو وہ جو میسے ہیں فمن قاسہو بغیرہی فقط چفانی جس نے علی کا مقاعثہ کسی اور کے ساتھ کرنے کا کوشش کی اس نے مجھ مرزول کیا اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھ پر جفا کی اور جس نے جفا کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے اس لئے علی کو کسی کے برابر کھڑانا کرنا جب علی کو جملہ سنیے گا جب علی کو کسی کے برابر لانے کی اجادت نہیں ہے تو علی سے پہلے بٹھانے کی اجادت کیسے ہو کسی نے کیا بھائیتا تھا کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے یہ مسئلہ عزل سے ہے ظرفو ضمیر کا کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیوار و درب پہ آج جن کے دلوں میں بغز ہے عبیتہ خدیر کا جن کے دلوں میں بغز ہے عبیتہ خدیر کا کسی اور کو یہ سند نہیں ملی جو علی ابن ابی تالک کو ملی من منت مولا رفعہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کی اب علی مولا ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولا کا مطلب تو یہاں پر دوست تھا بھائی بتایا گیا ارے اتنا نہیں بتا عبد اخوت کے موقع پر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا اور علی وہ تھے کہ نبی نے بھرمائی یہ میرا بھائی ہے تو علی کو تو پہلے ہی بھائی بنا چکے تھے تمہارا غدیر کے ممبر سے آنے کی ضرورت کیا تھی پہلے ہی بھائی بنا چکے ہیں پہلے ہی دوست بنا چکے ہیں پہلے ہی ساری دوستیاں موجود ہیں پھر مولا کا لسٹو کہا توجہ رکھئے گا اس کا جواب دینا جا رہا ہے ہمارے ایک بھائی ہیں جو منتقل ہوئے اور کنورٹ ہو گئے جب کنورٹ ہو گئے تو جو اپنے دوست احباب تھے ان کو بھی کہا کہ دیکھو غدیر کا اعلان واضح طور پر موجود ہے کہ نبی اپنے بعد علیہ مرتضی کو اپنا خلیفہ بلا فصل بنا کر گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں ہمارے پاس فلا روایت بھی ہے فلا روایت بھی ہے فلا بات بھی ہے اس لئے ہم علی ابن عبی طالب کو ان کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں مان سکتے یہ کہتے ہیں کہ میری گفتو جاری رہی میں ڈسکیشن کرتا رہا باتیں سمجھاتا رہا بہت ساری دلیلیں دی ہیں علی ابن عبی طالب کی امامت ان کی خلافت کے اوپر لیکن وہ نہیں مانا یہاں تک کہ جب میں گفتو کرتے کرتے پھر گیا تو میں نے ان کی کتاب پڑھنا شروع اور کتاب میں کچھ حدیثیں ملی سوچا کہ ان کو جا کر میں بتا لیکن میں نے کہا کہ یہ حدیثوں کے اوپر بھی محس کرنے میں چلو ابھی کتاب بند کر کے سو جاتا کہ جب میں بند کر کے سونے گیا تو میں نے کتاب کے اوپر ایک ایسا لفظ دیکھا میں نے کہا جواب مل گیا کیا دیکھ رہی ہے کہ جواب مل گیا کہ صبح کا وقت آیا ان کو گول گیا کیا مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ کے بہت بڑے عالمدین ہیں جنہوں نے یہ فلاں کتاب لکھی اس کتاب کے پر جب انہوں نے اپنا نام لکھا ہے تو نام کے ساتھ یہ لکھا ہے مولانا فلا فلا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہرے اتنے تاموں سے تو نہیں سنیے گا مولانا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں تو کہا کہ مولانا وہ ہوتا ہے جو ہمارے مسجد کا امام ہوتا ہے اچھا میں نے کہا کہ وہ مولانا جو ہے وہ اپنے گوست تو نہیں ہوتا تو کہا نہیں نہیں وہ تو شیخ صاحب ہوتے ہیں وہ تو بڑے ریفر ہوتے ہیں بڑے عالمدین ہوتے ہیں ان کو مولانا کہتے ہیں میں نے کہا مولانا ہے تم سب اپنی مرضی سے کسی کو مولانا بنا دو تو تمہارا پیش امام ہو جاتا ہے جس کو نبی غدیر کے منطب پر مولانا بنا رہے تھے وہ حقوقت کا امام نہیں ہوگا بس عزیزو مولانا متقیان کے دامن کو دھامی رکھئے گا یہ وہ دامن ہے جو نبی نے چاہتے جاتے یہ کہہ کر آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے کتاب اللہ وعد رضی اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میرے اہل بیت دونوں کو تھامی رکھئے گا جب تک ان دونوں کو تھامی رکھا ہے انسان کبھی بھی گبرا نہیں ہوگا یہاں تک کہ نبی اکرم شاہر فرماتے ہیں کہ تم میرے سامنے حوضر کوسر میں حاضر ہوگی اگر تم نے دونوں کو تھامی رکھا بس عزیزو نہ قرآن کی ریایت کی گئی نہ وارثہ نے قرآن کی ریعیت کی ولی جس طرح سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا اسی طریقہ سے وارثہ نے قرآن کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا اور وارثہ قرآن نے نیزوں پر بلند ہوگا بتایا ہے ہم ہی وارثہ قرآن ہیں کیوں؟ کیونکہ نیزوں پر سر تو بہت سو کی بلند ہوئے تھے لیکن جس سر نے نیزے پر بلند ہو کچھ ہے وہ حسین کے لاؤر ہوئی نہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی عزوہ مالاللہ سر امام یعنی مقام نیزے پر بلند ہے عزادہ رو یہ نہ سمجھے گا کہ آشور کا دن ختم ہو گیا تو مصیبتیں ختم ہو گئی نہیں مصیبتیں تو اس کے پاس شروع ہوئی ایک شخص تھا جو سوچا کرتا تھا کہ مولا حسین نے زیادہ مصیبتیں برداشت کی یا شہزادی زینب گبرہ نے زیادہ مصیبتیں برداشت کی مولا حسین کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں سید شہدہ ہیں اپنے علی امبر کا جنازہ اٹھایا اپنے عباس کے ہاتھوں کو دیکھا اپنے علی ازگر کا جنازہ اٹھایا سوچ راتا کہ شہزادی زینب قبرا کی مصیبتیں زیادہ ہیں مولا حسین کی مصیبتیں زیادہ ہیں لگتا یہ ہے کہ جواب بھی مولا حسین ہی نہیں عطا کیا فورا فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے میری بہن کو میں نے جتنی بھی مصیبتیں اٹھائی ہیں میری ہر مصیبت میں زینب میرے ساتھ ساتھ لیکن جو مصیبت زینب نے اٹھائی ہے اس میں کوئی موجود نہیں حضر رحمان اللہ اس لیے بی بی کو کہا جاتا ہے یہ ام المسائب ہے مادرِ گرامی ام ابیہا تھی مادرِ عباس ام البنی تھی اور شریکت الحسین کا نام ہے ام المسائب یہ مصیبتوں کی ماں ہیں سنیں گے کیسی کیسی مصیبت ہی آئی ایک مرتبہ جب ناقے پر سوار ہوئے اور ناقے پر سوار ہونے کے بعد یہ کوفی کی طرف کاروان جانے لگا آپ کو معلوم ہے کہ سوار کرنے کے لیے نہ امباس موجود تھی نہ مولا حسین موجود تھی جب یہ چلتا ہوا کاروان کوفی کی طرف روانہ ہوا تو کوفی کے دروانے پر ایک ایسی چیز دیکھیں بی بی کا ذہن پھٹ گیا کلیجہ مہر آ گیا کیا دیکھا خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے خدا کسی عزیز کو اس طرح سے عزیز کو نہ دکھائے بہن نے یہ دیکھا کہ بھائی کا کتاس ہے کوفی میں لٹکہ ہوا ہے وہ بہن جو بھائی کو دیکھے بگر مر جاتی تھی ایک مرتبہ اپنے بھائی کے کٹے سر کو دیکھا آنکھیں باہر آ گئی کہتے جاتی تھی اور فرماتے بلاتی تھی یا شقیق فعادی مان نبا حمد حاضا کان حاضا مبترن مخطوبہ فرمانے لگی اے میرے دھلکی دھٹنگ میرے بھائی کبھی تیری بہن نے یہ اس خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ایک مرتبہ جس سے ایسے بھی بلاقات ہوگی کہ ایک طرف تیرا کٹا ہوا سا روڑا دوسری طرف میرا کھلا ہوا سر دوسری طرف میرا کھلا ہوا سر ہوگا ہاں زیادہ گریہ کیجئے گا یہ گریہ کرنے کا ایام ہے بی بھی پہ رونے کا ایام ہے بس ایک ہوا روایدہ آپ کی خمبین کرو زحمت کو تمام کروں گا پھر یہ تاثلہ بڑھتا بڑھتا دربار کوفہ میں ناخل ہوا ایک ذاکر تھا جس نے یہ جملہ پڑا کہتا تخلت زین وعلا ابن زیاد اس وقت وہ یاد کرو جب زینب کبرہ اپنے زیاد کے دربار میں آئی ہو بڑا گریہ ہوا مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا قیفیت ہے کس ارادی سے آپ تشریف فرمان ہیں بی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے کربلا کی ضرورت آپ کو ہر ہونے اپنے نصیب ہو شہزانی زینب کبرہ کی بارے اس وقت کو یاد کرو جب زینب کبرہ کو اپنے زیاد کے دربار میں لائے گیا مجمع نے گریہ کیا یہ دوسرا جملہ پڑھنا چاہتے تھے ایک مجنہیت کھڑے ہوئے کہنے لگے تجھے معلوم ہے تُو نے کیا پڑھ دیا دوبارہ کہتو سہی تُو نے پڑھا کیا ہے میں نے یہ پڑھا ہے زینب کبرہ اپنے زیاد کے دربار میں آئے ہیں اللہ اکبر اگر ہماری کسی گھر کی خاتون کو پانچ افراد کے درمیان سے گزارا جائے خاتون پورے ہجام میں ہو ہماری ایردگار ارے گردی ارے گوزے کے موجود تھا علیہ اردگر کی بیدی ہے پورے ہجام میں بے مختلف اچھا تھا شرابی کے درمیان تو ہماری ہجام دے گئے مولد سیدہ سجاد ازرہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے اسی لیے جب سمال کیا اے سیدہ سجاد آپ کو ملد دربارے کوفہ میں دیکھا مختار کو بھی دربارے کوفہ میں دیکھا جب مختار آئے تھے تو آنکھیں کھڑی تھی سینہ تانگر بات کر رہے تھے لیکن جب آم آئے تو نظریں چھوکی ہوئی تھی چہرہ چکا ہوا تھا آخر وجہ کیا ہے کیا مختار زیادہ بہادر ہیں یار زیادہ بہادر ہیں مولانا سیدہ سجاد پر ٹھیر کر فرمایا تو نے ہر چیز دیکھ لی مگر یہ نہ دیکھا جب مختار کھڑا گئے تھا تو وہ اکیلے لائے گئے تھے جب مجھے لائے گئے تھے تو زہرہ کی بھی دیا میری مارے بہرے میں اعزاد تھی میں نظریں اٹھاتا حلو لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین قلبون پالنے والے ناس و گروبال حرق سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما کہ ناسو کے صدقے میں ہم سب کو کرولا مولا کی ضابط نصیب فرما پروردگار ناسو کے صدقے میں ہمارے برومین کی بالخصوص جن کے حصال سواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار من تمام کی مقفرہ فرما جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حاضرین مجلس سے پروردگار ان کی جائز شریح آجات کو پورا فرما تمام مریضوں کو شفائے کار و راجلہ نصیب فرما بے روزگار مومن کو مرسل روزگار فرما جو صاحبان روزگار ان کے روزگاروں پر قدوس ہو تو قصر نصیب فرما بے اولاد مومنین کو شہزاد علی ازگر کا واسطہ اولاد الصالحہ نصیب فرما صاحبان اولاد کا اپنی اولاد کچھے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار دنیا اور آخرت میں مولا حسین صلی اللہ علیہ نصیب فرما اور ان کے خون کے انتقام کے لئے اپنی آخری حجت امام عصر و السماء کے ظہور متعجیل فرما ہم ان کے آمان وانسار آشقین و محبین مشمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تم علینا انکا انتا الدواب الرحیم برحمتکا یا رحم الرحیم